بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نفس ہے جس نے بسایا ہوا ہے اور پھر دشمنوں کی سازش کیونکہ دشمنوں کو ہی پتا تھا کہ یہی ہیں جو بجائیں گے کہا کہ نہیں ان کے خلاف بولو ان کے خلاف جب دیکھا کہ بھار سے تو رکھتے ہی نہیں ہیں یہ مارو تو یہ اور کھڑے ہو جاتے تو ان کے اندر گھسو ان کے اندر درادیں ڈالو ان کے علماؤں کو برا بھلا بولو جتنا بولو کہ ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے گھر آگئے آپ لوگ لگتا ہے لوگوں کا سلمہ ٹینشن ہوتی ہے ایسی باتیں بھئی مسئلہ دیکھیں بات حق ہے اب آپ اور کتنا اس کو چھپائیں گے کہ قوم اپنی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈاما ڈول کھڑی ہوتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے مولانا صحیح بولتا ہے یا وہ صحیح بولتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے آپ کیسے کریں گے بھئی آپ بھی فیصلہ کریں نا اپنا دوسروں کو تو آپ فیصلہ کرواتے رہتے ہیں کہ بھئی ادھر ہو جائے ادھر ہو تو خود بھی ادھر ہو جائے ادھر ہو بھئی مانے مانے آج آپ کے حرموں کو کس نے بچایا ہے مانے آج اسلام کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے مانے آپ ہمیں تو اپنی گلیوں کا نہیں پتا ہم اپنے محلوں کو صحیح نہیں کر سکتے ہم عالم اسلام کو صحیح کریں گے وہ کہ جو دور اندیش ہیں جنہوں نے دشمن کے سامنے سینوں کو تانا ہوا ہے وہ ہیں اس میں گھبرانی کی بات ہی نہیں آخری زمانہ اجزان موت میں تو اپنا حق ادا کر کے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ مجھے تو موت کا پتہ ہی نہیں ہے شاید مجلس سے اتر کے آخری رات ہو قبر میں اندر ہو تو میرے سے تو سوال کیا جائے گا روز قیامت روز قیامت کے ابھی سوال کیا جائے گا ہر روز امام کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے امام پوچھتے ہیں کہ ہاں پہ نوکری دیتی تمہیں یہ تمہارے لیے تھوڑی آئے تھے تمہیں تک خوش ہو جاتے ہو کتن عرش ہوتا ہے یہ ہمارے لیے آتے ہیں اور جب ہمارے لیے آتے ہیں تو ہماری بات پہنچا رہے ہو کہ نہیں پہنچا رہے نہیں مولا خوف ہے کس سے اگلے سال مجلس نہیں پڑھوائیں گے نہیں مولا خوف ہے کس سے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کچھ کہہ دے کچھ کر دے کہا تو پھر غلط آئے ہو یہاں تو آنے کی شرطی گردن کٹوانا تھی خب اگر تیار نہیں تھے تو یہاں آئے کیوں تم تو پھر تم میں اور باقیوں میں فرق کربلا دعوت یہی دیرہی یہ عشقی وادی ہے اس وادی میں آنا ہے تو گردن کٹوانی پڑے گی کیوں کیونکہ جس کے عرباب نے گردنیں کٹوائیں ہوں ہماری گردنوں کی قیمت کیا ہے تو عزیزان مہترم نظام سمجھیں اللہ کے ولی کو سمجھیں وہی ہے جو نجات دے گا اس عالم کو اور اس تک بڑھنے کے طریقوں کو سمجھیں پوری طاقت ہے دنیا کی دیکھیں ہر طرف سے پیسے سے زور سے اسلحے سے فتنوں سے پروپوگنڈوں سے سازشوں سے فرقہ واریت سے اس امام کا راستہ روکا جا رہا ہے اسلح اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یاہ نہیں فولانا صاحب سب کو ساتھ لے گی چلے بھائی ہم نے کب کہا سب کو ساتھ نہیں لے گی چلے سب کو ساتھ لے گی چلے سب ساتھ چلیں لیکن جو آدمی غلط بولا اس کو تو غلط بولو جو آدمی آپ کے آپ کے عقیدوں کے خلاف بول رہا ہے جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت یا مقدسات کا احترام کریں تو آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کو کیا پریشانی ہے کیونکہ آپ کو پیسے دیئے ہیں اس لیے آپ کو پیسے دیئے ہیں کہ ان کو لڑواؤ آپس میں ادھر بھی پیسے ہیں ادھر بھی پیسے ہیں قوم پیسوں کے بیچ میں پھز گئی آپ سمجھ نہیں رہے یہ سازش بہت بڑی ہے چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جذبات ہویا نہیں مولان صاحب آپ ادا کر رہے ہیں ہمارے بھائی کیا کریں ادا کر رہے ہیں ہمارے تو یعنی پھر ہم میں اور اس تاریخ میں واقعوں میں فرق کیا رہ گیا کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آئے ممبر رسول پر آیا رسول کا نمائندہ ہے یا شیطان کا نمائندہ بیٹا ہے آپ سے بولا نہیں جاتا اصل میں کسی سے بولا نہیں جاتا کیوں کیونکہ بھائی وہ نہیں پڑھوائیں گے وہ نہیں پڑھوائیں گے نہ پڑھوائیں گے نہیں پڑھوائیں گے نہیں پڑھوائیں گے قوم کو ٹکڑے کر دیا آپ نے تباہی پہ لے آئے آج آپ ہی کے کلپ دکھا کر آج ہمارے سنی بھائیوں کے دل جو ہیں وہ تکلیف میں اور وہ ہمارے خلاف کڑے ہو رہے ہیں کس کی ہے ہم نے بولا ہے کسی عالم نے بولا آج تک کن کی چیزیں سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں قصوروار کون ہے ہم لوگ خود ہیں ہم ہی تعبت دیتے ہیں چومو جو بھی آئے مولا کا ذاکر ہے چومو لاب چومی ہے آپ جا کے برباد کر دیا آپ ہی کے شہر سے باد لے کرو بھاگے کہاں اگر بھاگنا ہی تھا تو جاتے کم اور نجف جاتے اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد خربالہ 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 حضیان مطرم خربالہ خربالہ سمجھنے کی کوشش کریں تاخیر ہو رہی ہے ظہور میں اللہ کا نمائندہ منتظر ہے نجات اسی نے دینی ہے ہم دیر کر رہے ہیں ان آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم بے بصیرت ہوئے ہوئے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گیم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہی مسئلہ تھا تاریخ میں کربلا کے اندر کوفہ میں اور کیا مسائل تھے بسرہ میں کیا مسائل تھے کیا چیزیں تھیں جس نے دور کر دیا امام کے وقت کے امام تک لوگ کیوں نہیں پہنچے مگر نابی نہ تھے مگر سنتے نہیں تھے خط گئے ہزاروں کی تعداد میں خط گئے کیوں نہیں پہچان پائے دھوکے کا شکار ہو گئے پروپگنڈے کا شکار ہو گئے اور آج ہم بھی انھی چیزوں کا شکار ہیں عزیزان محترم حق حکیمت مانگتا ہے حق آسان نہیں ہے حق اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تاریخ بھری پڑی ہوتی لیکن ہمیشہ چند لوگ ہی جو ہے وہ حق پہ رہے اور خدا بھی کانٹیٹی نہیں مانگتا خدا بھی کالٹی مانگتا ہے تم کالٹی اپنے اندر اجاد کرو اپنے اندر چیزیں پیدا کرو وقت کا امام تمہارا انتخاب کر لے گا امام ایسے ہی ہے امام تو منتظر ہے کہ کوئی جوان میری طرف آئے امام تو انتظار کر رہے ہیں کس کا ایک ہر کا کہ کوئی ایک ہر بن کے آ جائے اور تاریخ کسی کا انتظار کر رہی ہے اجزان محترم اپنا وقت جائے میں بہاظرت چاہتا ہوں ورہا اگر میری کوئی بات آپ کو کی اگر کسی کو بھی دلازاری کا باعث بنی تو قطن میرا مقصد نہیں ہے کیونکہ ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ پیچھے دھکے لے جا رہے ہیں اور اس میں ہم کئی حد تک اس میں اپنے ہماری بھی اپنی غلطیاں ہیں اس کو مانے ہم لوگ ہم نے سنجیدہ نہیں لیا امام لوگ کو بڑے عرصے سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی صفوں خیال کریں اپنی صفوں میں دوسروں کو شامل نہ ہونے دیں لیکن ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک بھی لفظ انسان کے وجود سے غلط نکلے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص مارا جائے تو دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں مشکلات ہیں آیت اللہ عزمہ بھیجت فرماتے تھے کہ یہ جو تم دوسروں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہو چاہے تم اپنے گھر میں کر رہے ہو لیکن اگر تمہاری یہ بات کہیں اور پہنچتی ہے حتیٰ انہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا کہ اگر پاکستان میں بھی کسی شیعہ کو تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے مارا جائے تو تم اس کے قتل کے ذمہ دار ہو کیوں ہم اپنے مومنوں کو عذیت دینا چاہتے ہیں خبائی اتحاد سے رہیں آپ متحد ہو کر جو مشترکات ہیں اس پر گفتگو کریں ایک خدا ہے ایک رسول ہے ایک قرآن ہے بس اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے بسم اللہ نہیں کرتا اس کی اپنی نصیب ہے آنت نہ کریں آپ بھی نہیں کریں وہ بھی نہیں کریں اور جب وہ آخری آئے گا وہ تو ایک ہی ہے نا وہ تو ایک ہی ہے وہ تو ہر قوم میں ایک ہی ہے کسی نے نام بدل دیا کسی کے کچھ اور نامے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ایک ہی تو اس ایک کی طرف بڑھیں ایک امت ہو کے مل کر اپنی طاقت دکھانی ہے نا اور اتنی نعرے بھی لگانے ہیں تو اسلام کے دشمن کے مقابلے میں لگائیں اپنے اتنی جو آپ اپنا اتنا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے تو دشمن اسلام کے مقابلے میں لگائیں وہاں تو لفظ بھی نہیں ہلتے وہاں تو آپ سے کچھ بولا بھی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ دشمن کون ہے اس لیے ہم خود دھوکے میں ہیں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے سرے یہ سراب ہے اس سے بچے اپنے آپ کو اپنے آنے آج